آپ ساتھ میں ہیں راکھی جی کے تمام باتیں ہو رہی ہیں تو کس نظریہ سے آپ دیکھ رہی ہیں اس پورے ماں میں میرا نظریہ تو کیول دیکھے ایک ہی ہے کہ راکھی بہت زیادہ پریشان ہے راکھی بہت ڈسٹرب ہے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ بائی وہ بہت زیادہ ان کی زندگی ان کو حریس کر رہی ہے بہت زیادہ پریشان ہے لیکن یہ سب کچھ اتنا اچھا تھا تو بیچ میں گھر بڑ کہاں سے ہوئی آخر کون سا وہ موڑ آیا کی جس وجہ سے دونوں کے رشتے میں اتنی کھٹاس آگئی وہ موڑ آپ نے کل دیکھی لیا تھا کہ آپ نے جو بھی میڈیا میں پکچر دی گئی ہے آ چکی ہے آپ نے دیکھی یہ وہی موڑ تھا یہ بہت زندگی کا کالا موڑ تھا اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کیا جب دونوں کی شادی ہو رہی تھی اس سے پہلے یہ سب چیزیں سامنے نہیں آئی تھی کہ آدل شادی شدہ ہیں یا پھر اور ان کے بارے میں کچھ اور جانکاری نہیں پائی تھی کس کی شادی ہو رہی تھی جب راکھی اور آدل کی شادی ہو رہی تھی تو اس سے پہلے یہ سب چیزیں نئی جانکاری میں تھیں کہ آدل شادی شدہ ہیں پہلے سے یہ آپ کو کس نے بولا آدل پہلے سے شادی شدہ ہیں جس طرح سے باتیں آ رہی ہیں کہ ان کی شادی ہو چکی ہے گرل فرین کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کے گاؤں جو محسور سے وہاں سے تمام دھنکیا ہے نہیں راکھی نے ایسے نہیں بولا کہ آدل کی پہلی شادی ہو چکے راکھی نے کل یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو ان کے ساتھ جو لڑکی ہے اس ٹائم اس کی تین سال پہلے شادی ہوئی ہے یہ ہے اور جیسے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ راکھی اور آدل کی شادی کے پہلے راکھی کو کچھ پتا نہیں تھا تو مجھے آپ بتائیے کون اپنے لائف کا سرٹیفیکیٹ لے کے ہاتھ میں گھومتا ہے اور بتاتا ہے دیکھو کہ میں یہ ہوں میں اتنا کلیر میں اتنا کلین چیٹ ہوں کوئی نہیں بتاتا ہے راکھی کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے اس سے پہلے بھی جو پہلے شادی کی بات آئی ریتیش کے ساتھ وہاں بھی جو ہے دونوں کے بیچ میں بریک اپ ہوا اور پھر یہ جو پوجیشن آگئی ہے آدل کے ساتھ معاملہ پولیس تک پہنچ گیا راکھی نا بہت انوسینٹ ہے ان سب چیزوں میں بہت انوسینٹ لوگوں پر بشواس کرنا اگر کوئی اس سے محبت دکھاتا ہے پیار دکھاتا ہے کیرنگ دکھاتا ہے تو وہ پیگل جاتی ہے دیکھیں ایک انسان کو ایکٹرال کیا چاہیے پیار چاہیے لیک آج ہمارے جیسے دوست ہیں ہم ان سے پیار کرتے تو وہ ہمارے ساتھ اچھے سے ہے ویسے ہی جو بھی اس سے پیار کرتا ہے وہ پیگل جاتی ہے دیرے 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 اس کے ساتھ غلط ہوتا جاتا ہے ہمیشہ کی طرح لوگ اس کے ساتھ ایسے کیوں کرتے یہ میرا خود کا سوال ہے جن لوگوں نے راکھی کے ساتھ ایسا کیا ہے لوگ ایسا کیوں کرتے میں بھی ایک خود سوال پوچھنا چاہتی ہوں میں ایک چیز اور جاننا چاہیں گے کیا آدل اور راکھی ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں آج کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ الگ ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں آج ہم صحیح جگہ پہ ہے یہاں اس کے بعد کیا دیکھتی ہیں آپ جب معاملہ پولیس میں ہے آدل سے پوچھتا اچھ ہو رہی ہے راکھی ساون کے بھی بیان لے جائیں گے اور اس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھے گا تو دونوں کے رشتوں میں اور کھٹاس آئے گی آپ کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں سلا ہو جائے دونوں ساتھ میں رہیں بلکل بلکل تو میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد بھی کھٹاس بڑھے نہیں کچھ ایسا میجیک ہو جائے کہ سارا معاملہ ختم ہو جائے سلا ہو جائے بلکل شکریہ